ویلکم تو آر چینل فوڈ فن آنہا چاہ رہا تھا مزے دار پاکستان والی رسمالائی کھانے کا تو ہم نے سوچا کیوں نہ بنا لی جائے خود بھی کھائیں گے اور آپ کو بھی سکھائیں گے چلیں ریسیپی کی طرف چلتے ہیں بیفور بھی گو فردر اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں رسمالائی بنانے کے لیے جو آپ کو انگریڈنٹس چاہیے وہ ہیں اور اس کی بیس بنانے کے لیے آپ کو چاہیے چلیں اب رسمالائی بنانے کی طرف چلتے ہیں تو اس کے لیے چاہیے ہمیں ون کمپ آف ملک پاوڈر ون ٹی سپون فل آف بیکنگ پاوڈر ون ٹی سپون فل آف روم ٹیمپریچر بٹر ون ایگ اٹ روم ٹیمپریچر ہمیں میک شور کرنا ہے کہ ہمارا ایگ جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پہ ہو اس کو ہم ہلکا سا جو ہے وہ مکس کر لیں گے ہمیں بیٹ نہیں کرنا لیکن بس ہم اس کو اتنا مکس کریں گے کہ زردی اور سفیدی ایک جان ہو جائے اب اس میں جو ہے وہ بیکنگ پاوڈر اور جو ہے وہ یہ روم ٹیمپریچر بٹر ملا دیں گے اور اس کو آہستہ آہستہ کر کے پوری اچھی طریقے سے جو ہے وہ پاوڈر کے ساتھ مکس کر لیں گے اتنے اچھی طریقے سے مکس کریں گے کہ سارا جو بٹر اور بیکنگ پاوڈر وہ اچھی طریقے سے سکم ملک پاوڈر میں مکس ہو جائے یہ دیکھیں اب جو ہے یہ پاوڈر جو ہے وہ بٹر اور پیکنگ پاوڈر سب ٹوگیدر مکس ہو گیا ہے اب ہم اس میں آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ انڈا جو ہے وہ مکس کریں گے اگر آپ کا انڈا جو ہے وہ میڈیم تو لارج سائز ہو تو تقریبا پورا پڑے گا اور اگر تو یہ بہت ایکسٹر لارج والا ایک ہو تو آپ کو خیال سے انڈا ڈالنا ہوگا ہو سکتا ہے آپ کا ایک تھوڑا سا اینڈ میں بچ جائے بس اب اس کو آہستہ آہستہ کر کے مکس کرتے رہیں گے اور بس اس کے اندر ہمیں کچھ بھی کوئی پانی کوئی چیز اور ایڈ نہیں ہوگی بس اسی کو ہم اتنا اچھا مکس کرتے 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 جو ہے وہ اتنا ہو جائے گا کہ ہم اس کی رسمالائی کو شیپ دے سکیں ابھی جو باقی کا بول میں جو ہے وہ انڈا بچا ہوا تھا وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اب اس کو آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے جب یہ سارا مکس ہو جائے گا تو اس کی شکل کو جس طریقے سے نظر آئے گی یہ لگ تو رہا ہے تھوڑا کرمبری لیکن بس اس طریقے کا ہی چاہیے ہمیں کہ ہم اس کی اب راؤنڈ راؤنڈ فلیٹ بالز بنا سکیں اس کو جو ہے ہم پوٹی چھوٹی بالکل بالز بنائیں گے اور بس ہاتھ پر جو ہے وہ بالز جو ہے وہ گول گول جو ہے وہ بنا بنا کے اور اس طریقے سے وہ ساری بالز اس کی بنا لیں گے ان بالز کو بنانے کے لیے ہم لوگ کو بس راؤنڈ راؤنڈ کر کے ہاتھ پر شیپ دینا ہے اور اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا اور بس آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ ساری بالز بنا کے اس میں پیچ میں سے تھوڑا سا اس کو دبا دیتے ہیں تاکہ اچھا سا ایک بیوٹیفل سا شیپ آ جائے اور بس آہستہ آہستہ کر کے ان پورے جتنا بھی ہمارا یہ مکسچر ہے اس کی ساری بالز بناتے جائیں گے اور اسی پلیٹ میں سائٹ پر رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں ہماری ساری بالز بلکل ریڈی ہو گئی ہیں اور اب ہم اس کا بیس تیار کریں گے جو ہے ملک اب ہم ایک بڑے سپوٹ میں تقریباً ٹو لیٹرز آف ملک دالیں گے اور اس کو اچھا بہت تیز آنچ پر اچھا تیز چلاتے رہیں گے اور اتنا تیز بلکل پکائیں گے جب تک اس میں بلکل کھولتا وہ اوبال نہ آجائے اور اس کے بعد اس میں جو ہے وہ ہم اپنا ایک پورا کنڈینس ملک جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہلاتے رہیں گے اور جو چولے کی آنچ ہے وہ بہت ہائی پر رکھنی ہے ملک کا ٹیمپریچر رسمالائی میں بہت میٹر کرتا ہے اگر جو دودھ ہے وہ بہت ہائی ٹیمپریچر پر نہیں ہوگا تو ہم جب اس میں رسمالائی ڈالیں گے تو وہ جو ہے وہ فوراں اوپر نہیں آئے گی اور جو رسمالائی ہے وہ بیچ میں سے اس کے اندر ایک ہارٹ چنک سا بن جائے گا اور وہ ویسی سوفٹ نہیں بن پائے گی جیسی ہمیں پاکستان میں مزیدار ملتی ہے اب جب دودھ بہت اچھا پکنے لگے تو اس کے اندر جو ہے اب ہم رسمالائی جو ہے وہ اس میں ڈال دیں گے پہلے ایک ڈال کے ٹرائے کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ اوپر کی طرف آ رہی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایک ساتھ تقریبا ساری جو ہے نا وہ ڈال دیں گے اور جتنا بھی پلیٹ میں جو یہ چورا بھی بچا ہے نا ملک پاوڈر کا وہ بھی سارا ڈال دیں گے اور جو ہے وہ ابھی بھی آج جو ہے وہ بلکل ہائی پہ رکھیں گے اور جو ہے نا اس کو جو ہے یعنی کے مقصد یہی ہے کہ اب جو ہے وہ ہلکا سا بلکل چلائیں گے اور اس کو اوپر اوبال آنے دیں گے اس کے اندر بیکنگ پاوڈر ہوتا ہے تو وہ بہت جلدی جو ہے نا وہ اوپر اوبال آنے لگتا ہے اس دودھ کے اندر بیسٹ ہے کہ آپ بڑا بہت زیادہ کپیسٹی کا پوٹ لیں تاکہ اگر آپ کا دودھ اوپر بھی آنے لگے تو وہ اوبال نہ جائے چولے کی آج ہم ابھی بھی جو ہے وہ سکس پر یا جو ہے وہ میڈیم ہائی کی طرف ہی رکھیں گے تاکہ جب اس کے اندر انف اس کے اندر ہیٹ رہے اور وہ جو ہے وہ تیزی تیزی پک کر جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ اوبال آتا رہے اور وہ ایک تھرو میں ہی پک جائیں سنس رسمالائی کے اندر جو ہے وہ بیکنگ پاوڈر پڑا ہوتا ہے تو جو دودھ ہے وہ بہت تیزی سے اوبالنے کی طرف آ جاتا ہے اسی ٹائم اب جو ہے وہ ہم الائچی کا پاوڈر اور تھوڑا سا زافران اس کے اندر جو ہے وہ ایٹ کر دیں گے یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ مزیدار اچھے خوشبو کے لیے اور ذائفے کے لیے ڈالی جاتی ہیں اور بس اب کوشش کریں گے کہ اس کو جو ہے وہ چمچے سے نہ چلائیں کیونکہ یہ بہت جلدی سافٹ ہو جاتی ہیں تو یہ بہت جلدی جو ہے وہ ٹوٹنے لگتی ہیں اگر آپ اس میں زیادہ چمچہ چلائیں گے تو اور اب آپ کو اس کو سٹر کرنا ہو تو پورا پتیلہ جو ہے وہ گول گھما گھما کے جو ہے وہ اس کو سٹر کر لیں لیکن جو ہے وہ اس میں چمچہ نہ چلائیں یہ دیکھیں اب ساری رسملائی آپ کو راؤنڈ راؤنڈ جو ہے وہ اوپر دکھائی دینے لگی ہوگی وہ سائز میں تقریباً ڈبل ہو جاتی ہیں اور جو ہے وہ بلکل سرفس پہ آ جاتی ہیں اب آپ اس کی آج تقریباً جو ہے وہ لو پہ کر دیں اور اس کو تقریباً دس پندرہ منٹ پکنے دیں اور اس کو جب تک یہ بلکل تھنڈی روم ٹیمپریچر نہ ہو جائے جب تک اس کو جو ہے وہ ڈیش آؤٹ نہیں کرنا ٹین منٹ کے بعد آپ اس کا چولہ آف کر دیں اور اس کو اب روم ٹیمپریچر پر آنے دیں ہمارے ہاں جو ہے وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ باہر مائنس تھرٹی ڈگری سیلسیس تھا تو ہم نے جو ہے وہ اس کو اپنے ڈیک پر تھنڈا ہونے رکھ دیا تھا تاکہ وہ جلدی سے تھنڈی ہو جائے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو ڈیش آؤٹ کر دیا ہے اور اس پہ جو ہے وہ چھوٹے کٹے وے پستے ڈال دیئے ہیں اور یہ اب بالکل تیار ہے اس کو بیسٹ یہ ہے کہ آپ بالکل تھنڈا تھنڈا چل جو ہے وہ سرف کریں اور بس ہم اس کو کھائیں گے اور پاکستان کو یاد کریں گے اور اگر آپ اور ریسیپیز اس طریقے کی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ کریں اور لائک کرنا نہ بھولیے گا انجوئے خدا فیس شکریہ 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 شکریہ